مائی ڈیئے فرنس کیسے ہیں آپ لوگ ساتھیوں آج ہم لوگ بات کرتے ہیں پوس ڈائلسیس بلیڈ سیمپلنگ پر یعنی ڈائلسیس کے بعد کسی مریض کا بلیڈ سیمپل کیسے ویڈڈراؤ کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھئے غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وینس ریٹن سے یا وینس لائن سے بلیڈ سیمپل کو کلیڈ کر لیتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں آرٹیریل نیڈل سے یا آرٹیریل پورٹ سے بلیڈ سیمپل کو کلیڈ کرنا ہوتا ہے اس کا دیکھئے بلیڈ سیمپل کلیڈ کرنے کا ٹوٹل دو میتھڑ ہے پہلا میتھڑ ہے سٹاپ بلیڈ پم ٹیکنک کا اور دوسرا ہے سلو فلو ٹیکنک کا تو دیکھئے سٹاپ بلیڈ پم ٹیکنک میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کو الٹر فیلٹریشن ریٹ وہ زیرو کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بلیڈ پم کی سپیڈ وہ ہنڈرڈ کرنی ہوتی ہے ہنڈرڈ کرنے کے بعد دس سیکنڈ کے بعد آپ کو بلیڈ پم کو آف کر دینا ہوتا ہے کلیڈ ٹیوبنگ کو کلیم کرنا ہوتا ہے اور آرٹیریل نیڈل سے آپ کو بلیڈ سیمپل کو کلیڈ کرنا ہوتا ہے دوسرا طریقہ ہے آپ کا سلو فلو کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیڈ پم کو بند نہیں کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈائل ایسٹ فلو کو آف کرنا ہوتا ہے ڈائل ایسٹ فلو آف کرنے کے بعد آپ کو الٹرا فیلٹریشن وہ 50 یا اس سے بھی کم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بلڈ پمپ کی سپیڈ وہ 50 ایمل یا 100 ایمل کی رکھنی ہوتی ہے پھر 15 سیکنڈ کے بعد آپ کو آرٹریل پورٹ سے بلڈ سیمپل کو کلٹ کرنا ہوتا ہے